اللہ کے نبی کا گھر کیسا تھا حضرت حسن بسریر حمد اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب اللہ کے نبی کے کمروں میں داخل ہوا اللہ کے نبی کے گھر کی کمرے کی چھت اتنی اونچی تھی کہ میں اپنا ہاتھ بڑھاتا تھا تو چھت کو ٹچ کر دیتا تھا دروازے پر ٹاٹ کا ایک پردہ پڑا ہوا تھا مکدی کی کچھی مٹی کی دیواریں تھی کچھی مٹی کا فرش تھا کوئی بیٹ نہیں تھا کوئی مسیری نہیں تھی ایک ماں مولی سی چتائی پر محمد الرسول اللہ لیٹا گرتے تھے نو نو بیویاں آپ کی تھی ساری بیویوں کو سیم اسی طریقے کا کمرہ ملا تھا اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کی نو بیویوں میں سب بڑے امیر گھروں کی تھی سب بڑے غریب گھروں کی تھی اس میں حضرتِ صفیہ بھی تھی جو بہت بڑے سردار کی بیٹی تھی اس میں حضرتِ جوہریہ بھی تھی جو بہت بڑے امیر آدمی کی بیٹی تھی بڑے بڑے دولتمند گھرانوں کی بیٹیاں بھی جب محمد الرسول اللہ کے گھر میں آتی ہیں تو کچھی مٹی پر وہ لیٹتی ہیں اور اس چھوٹے سے اس کمزور سے اس بوسیدہ سے مکان میں وہ پوری زندگی گزار دیتی ہیں میرے پیارے بھائیوں اگر آپ دنیا کی بات کریں اگر دنیا کی سٹینڈرڈ کی بات کریں اگر دنیا کے میار کی بات کریں محمد الرسول اللہ کا گھر کوئی بہت عالی گھر نہیں تھا کوئی بہت شاندار گھر نہیں تھا اس میں بڑا اچھا میٹیریل نہیں لگاتا اس میں بہت اچھا ڈیکوریشن نہیں تھا اس میں فرنیچر نہیں تھا مگر یہ وہ گھر تھا یہ وہ گھر تھا جس گھر میں روزانہ قرآن کی تلاوت ہوا کرتی تھی یہ وہ گھر تھا جہاں جبریلی امین آیا کرتے تھے یہ وہ گھر تھا جہاں محمد الرسول اللہ راتوں کو تحجد پڑا کرتے تھے یہ وہ گھر تھا جہاں اللہ کے نبی اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعائیں کیا کرتے تھے یہ وہ گھر تھا جہاں قرآن پڑھا جاتا تھا جہاں حدیثیں پڑھی جاتی تھی جہاں اللہ کی باتیں ہوتی تھی رسول کی باتیں ہوتی تھی آج ہم نے شاندار مکان بنا لیے ہم نے گھروں کو ڈیکوریٹ کر لیا ہم نے آج اپنے گھروں کو خوبصورت بنانے پر کروڑوں روپیے کھرچ کر دیا ابھی میرا ایک دورہ ہوا تھا ان دور میں ایک صاحب اپنے مکان میں لے کے گئے مولی صاحب آئیے آپ کو اپنا مکان دکھاتا ہوں محل کے جیسا مکان تھا اور ان کے چھت پر ایک بہت بڑا سا فانوس لگا ہوا تھا پتہ نہیں اس کو انگلیش میں کیا بولتے ہیں جو چمکتا رہتا ہے بڑا سا اردن اس کو فانوس بولتے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ صرف تین لاکھ روپے کا یہ ایک فانوس ہے اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں لوگ صرف ڈیکوریشن پر میرے پیارے بھائیو جتنی محنت ہم نے اپنے گھروں کے ڈیکوریشن پر کیے جتنا پیسہ ہم نے اپنے گھروں کو سجانے پر لگایا ہے کاش کہ اس کا ایک پرسٹ بھی ہم نے اپنے گھروں کو دیندار گھر بنانے پر خرچ کیا ہوتا ہم نے اپنے گھر کو قرآن و سنت والا گھر بنانے پر خرچ کیا ہوتا ہم نے اپنے گھر کو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق بنانے پر خرچ کیا ہوتا ہم نے اپنے گھروں کو دنیا کے اعتبار سے سجا لیا لیکن آج ہمارے گھر خوبصورت تو ہیں ہمارے گھر بڑے تو ہیں مگر ہمارے گھروں میں سکون نہیں ہے ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہے آج مسلمانوں کی گھروں میں کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں ہے کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہے کوئی رسول کی حدیثیں پڑھنے والا نہیں ہے نبی کا گھر چھوٹا سا ہے لیکن نبی کے گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے عبد الملک بن مروان کا دور آیا آپس میں میٹنگ ہوئی اللہ کے رسول کی مسجد چھوٹی پڑھ رہی ہے آبادی بڑھ رہی ہے مدینہ کی چلو اس مسجد کو تکی تھوڑی توسیع کر لی جائے مسجد کو تھوڑا چوڑا کر دیا جائے مسجد کو چوڑا کریں گے تو نبی کے کمروں کو توڑنا پڑے گا عبد الملک بن مروان اس دور کا خلیفہ ہے اس دور کا بادشاہ ہے اس نے آرڈر دے دیا کہ چونکہ مسجد کا معاملہ ہے اور یہ کمرے خالی رہتے ہیں اب اس کمروں میں کوئی رہنے والا نہیں ہے ان کمروں کو توڑ دیا جائے امام حسن بصری فرماتے ہیں جب اللہ کے رسول کی بیویوں کے وہ نو کمرے جو لائن سے تھے جب وہ کمرے توڑے جانے لگے مدینہ کا کوئی بچہ ایسا نہیں تھا مدینہ کی کوئی عورت ایسی نہیں تھی مدینہ کا کوئی مرد ایسا نہیں تھا جس کی آنکھ سے آنسوں نہ بہرے ہوں آج پورا مدینہ رو رہا ہے آج مسجد نبی کے اندر نبی کے کمرے توڑے جا رہے ہیں نبی کے حجرے توڑے جا رہے ہیں مقصد غلط نہیں ہے مقصد نیک ہے جب وہ کمرے توڑے جانے لگے امام حسن بسری بھی رو رہے ہیں اور کہتے ہیں اوہ لوگوں میری خواہش تھی کہ یہ کمرے نہ توڑے جاتے ہیں ان کمروں کو ایسے ہی رہنے دیا جاتا اور دنیا کو یہ دیکھنے کا موقع دیا جاتا دنیا یہ دیکھتی کہ محمد الرسول اللہ نے کیسی سادگی والی زندگی گزاری ہے نبی کا کمرہ کیسا تھا نبی کی بیویوں کا کمرہ کیسا تھا کاش کہ دنیا یہ دیکھتی میری پیاری ماں و بہنوں آج آپ کو بھی بڑا شوق ہوتا ہے ہمارے گھر میں ہمارے کمرے میں سنگھار دان ہونا چاہیے ہمارے مسیری ایسی ہونی چاہیے ہمارا صوفہ ایسا ہونا چاہیے میری پیاری ماں و بہنوں شوق پالو غلط نہیں ہے کمرے کو خوبصورت بناو غلط نہیں ہے مگر جس کمرے میں صوفہ ہے جس کمرے میں فریز ہے جس کمرے میں تمام چیزیں ہیں اس کمرے میں ایک مسلح بھی ہونا چاہیے اس کمرے میں قرآن کا ایک قرآن کا نسکہ بھی ہونا چاہیے اس کمرے میں اللہ اکبر کی آوازوں بھی آنی چاہیے اس کمرے میں قرآن کی تلاوت کی آواز بھی آنی چاہیے آج کل ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہے مولی صاحب میرے پاس بھی فون آتا ہے حالانکہ میرا یہ میدان نہیں ہے میں اس فنڈ کا آدمی نوں لیکن پھر بھی کچھ لوگ تقریر و قریر سنتے ہیں تو فون کر دیتے ہیں مولی صاحب میری میرے بیوی کے اوپر جنات کا اثر ہے میری بیٹی کے اوپر جنات کا اثر ہے میری بہن کے اوپر جادو ہو گیا ہے میرے پیارے بھائیو تم چوبیس گھنٹے میں ایک بار بھی اللہ کا نام نہیں لوگے کوئی تمہارے گھر میں نماز پڑھنے والا نہیں ہے کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں ہے جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جائے جس گھر میں نماز نہ پڑھی جائے جس گھر میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے اس گھر میں جنات اور شیطان نہیں آئیں گے تو کون آئے گا اس گھر پہ جادو نہیں ہوگا تو کیا ہوگا اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اوہ لوگو تم اپنے گھروں میں سور بقرہ پڑھا کرو فَإِنَّ الشَّيْطَانَ تَنْفِرُ مِنَ الْبُيُوتِ الَّذِي تُخْرَوْ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةُ جس گھر میں سور بقرہ پڑھی جائے اس گھر میں شیطان نہیں آسکتا ہے شیطان کی انٹری نہیں ہوتی ہے اللہ نے طریقہ بتا دیا ہم اس پر عمل نہیں کرتے اور جب جنات اور جادو اور یہ تمام مسئلے پریشان کرتے ہیں تو ہم ان کے پاس دورنے لگتے ہیں اسی لئے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس گھر میں اللہ کا نام لیا جائے وہ گھر زندہ ہے اور جس گھر میں اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ گھر مردائے میرے پیارے بھائیوں آج ہمارے گھر مردہ ہو چکے ہیں آج ہمارے گھروں میں کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہے کوئی اللہ کا ذکر کرنے والا نہیں ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تم اپنے گھر میں داخل ہوا کرو تو بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوا کرو جب تم بسم اللہ پڑھ کے اپنے گھر میں جاؤگے تو شیطان کہے گا لا مبیتہ لکم یہاں انٹری نہیں ہماری یہاں رات نہیں گزار سکتے ہیں کیونکہ بسم اللہ پڑھ کے آدمی اندر آیا ہے اور اگر کھانا کھانے کے پہلے آپ نے بسم اللہ پڑھ لیا تو شیطان کہتا ہے وَلَا أَشَعَحَوْنَا اب یہاں ڈینر بھی نہیں ملے گا نہ کھانا ملے گا نہ ڈینر ملے گا اس نے گھر میں داخل ہونے کے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا اس نے کھانا کھانے کے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا اور اگر آپ اتنے گئے گزریں کہ آپ نے بسم اللہ بھی نہیں پڑھا اور گھر میں بغیر اللہ کا ناملیہ داخل ہوئے اور بغیر اللہ کا ناملیہ کھانا کھانے لگے تو شیطان کہتا ہے یہاں عشتے کرنے کا یہاں ٹھہرنے کا موقع بھی مل گیا اور یہاں ڈینر کا انتظام بھی ہو گیا شیطان آپ کے کھانے میں بھی شامل ہو جاتا ہے اور شیطان آپ کے گھر میں بسیرہ کر لیتا ہے میرے پیارے بھائیو شیطان کو بھگانا ہے شیطان کو ختم کرنا ہے تو اپنے گھروں کو اللہ کے ذکر سے یہاں بات کر لو اپنے گھر کی فکر کرو میرے بھائیو گھر کی فکر یہی نہیں ہے کہ مکان سے چھت سے پانی ٹپک رہا ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں مستری کو بلاتے ہیں دیکھو بھائی کہاں سے پانی لیک ہو رہا ہے ذرا زلدی سے ہماری چھت بنا دو نل میں پانی نہ آ رہا ہوں بے چین ہو جاتے ہیں فوراں ہم پلمبر کو بلاتے ہیں دیکھو بھائی ہمارے نل میں پانی نہیں آ رہا گھر کی فکر یہ نہیں ہے میرے بھائی یہ ہے دنیا کی اعتبار سے گھر کی فکر یہ ہے مگر گھر کی حقیقی فکر یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کو ایک اسلامی گھر بنائیں ایک دیندار والا گھر بنانے کی کوشش کریں کہ آپ نے دیکھوںように موسیقی